جنبا نیوجنا جب شروع میں آئی تھی تو سرکار پر یہ بہت سارے پاکشے پرگایا جا رہے تھے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے اور اس کے اکاؤنٹ کھولے جا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اکاؤنٹ زیرو بیلنس اکاؤنٹ ہوتا ہے یعنی اس میں کچھ منیم بیلنس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آج نو سالوں بعد پچاس کروڑ اکاؤنٹ کھول چکے ہیں لگ بگ دو لاکھ کروڑ اس کا بیلنس ہے تو میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹ ہولڈرز کو اور بینکوں کو دونوں کو اس کا لاب دیکھنے کو ملا ہے جو سرکار کا لقص تھا فینانچل انکلوجن کا وہ فینانچل انکلوجن یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ورگ جو کی فینانچل مین سٹریم سے نہیں جڑا ہوا تھا وہ ورگ آج بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہو گئے ہیں دور دراز کے گاؤں میں لوگوں نے اکاؤنٹ کھولوائے ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ سبا دو سو کروڑ اس دیش میں بینک اکاؤنٹ ہیں اس سے بھی زیادہ اس میں سے پچاس کروڑا جندھن کے اکاؤنٹ ہیں اور بہت بڑا لاب میں سوچتا ہوں آج جو لوگ سیونگس اپنی نہیں رکھ پاتے تھے گھر میں گرہنیاں تھی جو سیونگس کو گلکوں میں برتنوں کے نیچے رکھتی تھی آج وہ اس کو بینک میں رکھتی ہیں اس میں بھی آج بھی کماتی ہیں خالی بیاج کی بات نہیں ہے بینک جتنی بھی سویدھائیں دیتے ہیں ایک اکاؤنٹ ہولڈر کو بھلے ہی وہ لون لینے کی ہو بھلے ہی وہ کنزیومر لون ہو وہ ہاؤزنگ لون ہو کار لون ہو کسی بھی پرکار کا وہیکل لون ہو ٹو ویلر لون ہو کسی بھی پرکار کا لون ہے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو لون لینے میں سویدھا ہو جاتی ہے کیونکہ لون لینے کے لیے انیوہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں ہی طرف سے لاب ہوا ہے اور ایک بہت بڑا لاب جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو فن ٹیک جس کو ہم دیجٹل منی کہتے ہیں آج دیجٹل ٹرانزیکشنز کہتے ہیں آج اگر وہ سفل ہوا ہے بھارت اس میں ایک لیڈ لے رہا ہے یو ٹی آئی جس کو ہم بولتے ہیں اور بھی پیمنٹ والیٹس ہیں جتنی بھی ماتیم ہیں مجھے لگ رہا ہے ان جندھن اکاؤنٹس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے اگر پندرہ لاکھ کروڑ روپے کے مہینے کے ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں یو ٹی آئی کے ذریعے تو اس میں بہت بڑا یوگدان جندھن میں کھولے گئے بینک اکاؤنٹس کا ہے کیونکہ آج موبائل کے مادیم سے ہر ویقتی یو ٹی آئی کی پیمنٹ کر سکتا ہے یہ جو جیم ہے جی اے ایم جس کو کہتے ہیں جندھن آدھار اور موبائل یہ تین چیزوں کا کمبینیشن نے دیش میں ایک ایک فینینشل جگت میں کرانتی لاکھیں کھڑی کر دی ہے اور اس کا لاب میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سو چالیس کروڑ اگر بھارت کی بھارت کی پاپولیشن ہے اس میں سے پچاس کروڑ لوگوں کے جندھن اکاؤنٹس ہیں تو ان کو ہر پرکار کی بینکنگ سے بدا کا لاب آج مل رہا ہے شروع میں ضرور بڑا تھا کیونکہ اس بڑی تعداد میں اکاؤنٹ کھولے تھے اور ان میں پیسہ نہیں ڈالا گیا تھا شروع میں کیونکہ یہ زیرو بیلنس اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں کچھ جیسا کہ میں نے بتایا منیمم بیلنس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بینک کے اوپر ایک ایڈمنیسٹریٹیو لوڈ پڑتا ہے جیسے آپ بینک میں اکاؤنٹ زیادہ کھولتے ہیں بینک کی بھی کاؤنٹس آتی ہے اس کو منٹین کرنے کی اس کو دیکھ ریک کرنے کی اس کو رکھنے کی مجھے لگ رہا ہے شروع میں جو بینکوں کے اوپر لوڈ پڑا وہ ضرور پڑا پر اس کے بعد جب بینک کا کسی بھی بینک کا لکش ہوتا ہے کہ اس کو نئے گاہک ملیں نئے کسٹمرز ملیں تو اگر نچلا ورگ جو سب سے پنگتی میں آخری ورگ ہے اگر اس ویعتی میں بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی نچلے ورگ میں رہے گا اس کی انمتی ہوتی ہے اس کی ترقی ہوتی ہے اس کی آرثیق سمرتی اس میں آتی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے وہ کسٹمر بڑا بنتا ہے اور بینک کے جو باقی سرویسز ہیں اس کا وہ لاب اٹھاتا ہے جیسے باقی کسٹمرز اٹھاتے ہیں تو جو شروع میں بینک پر لوڈ تھا مجھے لگ رہا آج وہ بینک کے لیے ایک لاب